اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پٹارا بازی نے وہ جو بھاشن دی تھی اس کے اندر یہ بھاشن بھی تھا کہ میں میری محنت سے آگے آئی ہوں میں نے سب کچھ خود سیکھی ہوں میں نے ایڈیٹنگ خود سیکھی ہوں میں راتوں کو جاگ جاگ کے ایڈیٹنگ کی ہوں مجھے کوئی پرموٹ کرنے والا نہیں تھا خاندان میں کوئی بلوگر نہیں تھا تو جروری نہیں ہے پٹارا کہ ہر کسی کا کوئی گوڈ فادر ہو اور ہر ایک بندہ نہ خود ہی سیکھتا ہے تو تو ایسے سمپتی لے رہی ہے جیسے پوری دنیا میں ایک تو ہی ہے جو خود سیکھی ہے اور تو جو بول رہی ہے کہ مجھے کسی نے پرموٹ نہیں کیا اتنی بڑی تو کوئی تو جھوٹی اور مکار عورت ہے ٹائم ٹو ٹائم بڑے بڑے بلوگروں سے پرموشن کیسے کروانا ہے وہ تو نے اچھے سے کروائی ہے چاہے پھر وہ ارمان ملیک ہو چاہے پھر وہ سبا عبراہیم ہو اور چاہے پھر وہ پائل یا کرتیکہ ہو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی وہ لوگ اس کے لیے ویڈیو بناتے تھے تو کبھی آ کے اس کو کمنٹ کر دیئے تو کبھی وہ نتاشا کے تھرو اتنے اپنا پرموشن کرائی تو کبھی کس کے تو کبھی کس کے اور بوری ہے مجھے کوئی پرموٹ کرنے والا نہیں تھا تو ایک بات بتا کہ تو نے کس کو پرموٹ کر لی ایک ڈیڈی کے علاوہ میں نے نہیں دیکھی کہ اس نے کسی کا چینل اپنے چینل پر لگائی ہوئیں گی کسی کو پرموٹ کی ہوئیں گی سپوٹر ہو تو بہت دور کی بات ہے اس نے کھاندان والوں کو تک کے نہیں کی اس نے اپنی ثگی بہن کو تک کے نہیں کی تو یہ کئیسے دوسروں سے امید رکھتی ہے کہ مجھے کوئی پرموٹ کرتا شرم نہیں آئی پٹارہ تیرے کو اور یہ جو تنہیں کانڈ کی تھی پرموشن والے خود کے اس کے پیچھے کی سچائی بھی آکے آڈینس کو بتا کہ وہ ارمان ملک کیسے تیرے کو پرموٹ کیا تھا کیوں ویڈیو بنایا تھا اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے سبا کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کیا گیم کھیلی تُو نے کیسے پرموٹ کروائی تو وہ کرنا آکے بتا سچائی بڑی اچھی بنتی ہے مجھے کسی نے پرموٹ نہیں کیا مکار عورت باقی ہمیں سا سے جلککڑی پٹارہ باڑی یہ بات سے کتنا جلتی ہے کہ میں کاؤسر کی وجہ سے فیمس نہیں ہوئی ہوں میں کاؤسر کی وجہ سے نہیں ہوئی ہوں تو نہیں بی بی تیرے کاؤسر چینل کی آن بان شان اور جھان صرف اور صرف کاؤسر ہے دیکھ لے تو اس کا ثمنیل ٹائٹل لگا کے دوپٹہ سر پہ لے کے بیٹھ گئی ہے اور تیرے ویوز جا کے دیکھ اتنے ویوز تو تُو نے پٹک پٹک کے اپنا سمجھ رہے ہو نا بم دم لگا لی لیکن پھر بھی نہیں آئے لیکن کاؤسر کے نام سے نا تجھے گیارہ گھنٹے میں اتنے ویوز آئے کتنے تے کوئی تین دن میں آتے تو تے کوئی خود کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ کاؤسر ہی تیرے چینل کی اشتار ہے یہ کو گیا دوسری بات تُو جو بول رہی ہے کہ لوگوں کی بھی شادیاں ہوتی ہے لوگوں کے بھی آدمیوں نے شادیاں کیے تو پھر ان کے چینل کیوں نہیں گروہ ہوئے میرے چینل ہی کیوں گروہ ہو گیا ہے لوگ بھی تو شادیاں کرتے ہیں تو لوگ تیری طرح ساجن ساجن نہیں کرتے جو تُو بولی ہو لوگ بھی پوری پوری شادی دکھاتے ہیں شادی دکھانے میں ساجن ساجن کرنے میں رونا دونا کرنے میں لائیوے لگا لگا کے سیمپتی لینے میں بہت پرک ہے پٹارا تُو کس طرح سے وہاں پہ ٹوئیس ہوئی تھی نا وہ سب کو پتہ ہے پہلے تو جب پتہ چلا لوگوں کو کہ تیرے آس بین کی شادی ہوئی ہے تو تُو نے بولی ہاں کیا ہو گیا شادی کیے تو میرے ہزبین بہت اچھے یہ وہ ہے جب تُو نے دیکھی ارے میں کو سیمپتی مل رہی ہے تو تُو نے رونا دونا شروع کر دی بے وجہ کا رونا دونا جبکہ شادی کروانے والی تُو خود ہے بول تو کسر کے باپ کا بیان لگا دوں تُو جا کے منتیں ترلے کی شادی کی کیونکہ تُو جیہ جات کے ساتھ میں بھاگنا تھا پھر تُو یہ سوستی ہے کہ نئی کاثر کی وجہ سے میرا چینل نہیں گروہ ہوا ہے تو اس سے پہلے بھی تو تُو رمیڈی بنا رہی تھی اور پتہ نہیں میک اپ کر رہی تھی اپنا جسم کئی نمائش کر رہی تھی تو تب تیرے کو views کیوں نہیں آئے جب تُو نے ساجن ساجن والا کھیلی تب ہی کیوں آئے کیونکہ تُو نے پری پلانڈ پورا ڈراما کی وہاں پہ تُو نے سیمپتی لی جو کہ لوگ نہیں لیتے لوگ ایسے تیار ہو کے ساجن ساجن نہیں کھیلتے سمجھ آئے اس کے لیے تیرے کو views آئے اور تیرا چینل کاثر کی وجہ سے آگے بڑھا اچھا پٹارا نے یہ بھی بولی کہ میں اتنی اچھی ہوں میں نے اپنے ہزبینڈ کو بولی اس کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہونا چھئے اور اس کو یہ نہیں لگنا چھئے میں نئے شہر میں آئی ہوں تو اس نے جا کے مال سے مال مال سے اس نے سارا کچھ جا کے اپنی پسند کے برطن یہ وہ پری ٹی وی سب کچھ لے کر آئی یہ ہی ساری باتیں ہیں بولنے کے وجہ تھے بولنے کے لیے بولنے کا موقع لینے کے لیے پٹارا نے نہیں دکھائی تھی کہ پریج لینے کے لیے یہ گئی تھی کولر لینے کے لیے یہ گئی تھی جبکہ کاثر کا یہ جو بول رہی ہے کہ کاثر مال میں گئی تھی کاثر نے اپنے پسند کا سب کچھ لے کر آئیے تو آپ لوگ بتاؤ کہ کہاں ہے وہ ویڈیو کس ویڈیو میں کاثر نجر آئی ہے مال میں جاتے ہوئے مال چھوڑو میں کو تو کاثر ٹھیلے پہ بھی نہیں نجر آئی کاثر کو لے کے گھوچو گیا کب ہے کولر وہ جا کے پٹارا کے ساتھ لے کر آیا فریج پٹارا کے ساتھ لے کر آیا اور پھر پٹارا انجان بن گئی کہ کابلے اکر آئے اچھا یہ لے اکر آئے ڈرامے کر رہی تھی وہاں پہ کاثر تو نہیں نجر آئی میرے کو کہ فریج لینے کے لیے گئی ہے کولر لینے کے لیے گئی ہے بس پٹارا فریج اور کولر ہی گنوائی واشنگ مچین نہیں گنوائی ایسی نہیں گنوائی ایسی کیسے گنوائی جب تُو ملیشیا میں تھی تو تُنہیں لائٹ بیل گنوائی کہ ہم لوگ نہیں ہیں تو بھی اتنا لائٹ بیل آیا ہے ہے نا اور یہاں پہ آنے کے بااد میں اب ایسی گنوائنا پڑے گا تو تُنہیں بول دی کہ ایسی اس کو نہیں چلتی ہے واہ 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 چلو مان لیا کاثر کو نہیں چلتی ہے بچے کو تو ایسی کی ضرورت ہوئیں گی بچوں کو تو چلتی ہے نا تیرے بچے تو ایسی کے بینا رہتے نہیں ہیں تو اس کے بچے کو بھی ایسی کی ضرورت ہوئیں گی ضروری نہیں ہے نا کہ ماں کو نہیں چلتی ہے تو بچے کو بھی نہیں چلتی ہوئیں گی سکو بلائے کہ گونچو یہاں پہ رہتا ہے میرے کو کام رہتا ہے ویڈیو بنانے رہتے ہیں میرے بچے اسکول جاتے ہیں تو یہ حلیمہ کوثر کے پاس رہیں گی وہ اکیلی نہیں رہیں گی بعد میں بتا دیا گیا کہ حلیمہ تو ہوا نہیں تھا کہ بچے سمالنے آئی ہوئی ہے تو اس کے لیے تو نہیں کی کیا ہے پٹارا جو تو بول رہی ہے میں نے بہت کی دن رات گونچو تیرے پاس میں رہتا ہے نوکر تیرے پاس میں گاڑی تیرے پاس میں ایسی تیرے پاس میں ایتی ایتی چیزیں تُنہیں کھاری دی ہے جو یوز سب کے نہیں کرتی ہے لاکھوں کی چیزیں لا لاکھے تو ایسے کچھرے کی جیسا فیک دیتی ہے اور پھر تُو بول رہی ہے کہ اس کو ساری سکس ویدائیں لے کے دی گئی ہے لکھ لانت ہے پٹارا تیرے پر تو بھائی یہاں پہ پٹارا نے کتنا بڑا جھوڑ بولی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آج کلپ کے میں نے نہیں دیکھی کہ گونچو اس کو لے کے کہ کئی مارکٹ گیا ہوگا کئی شاپنگ پہ گیا ہوگا ہاں جب اس کو لے کے آ رہا تھا تو ٹھیلے پہ تھے وہ فلاسٹک کے ہوتے ہیں نا وہ ٹوکریاں ہوتی ہیں بالٹیاں ہوتی ہیں وہ تین چار چیزیں وہ عورت نے جرور خریدی ہے باقی میں نے نہیں دیکھی کہ کوئی مال میں کوثر نجر آئی ہوئیں گی کسی ویڈیو میں یا کوئی اچھی جگہ پہ نجر آئی ہوئیں گی آپ لوگ دیکھو کہ اس کا اتنا زیادہ چلتا ہے نا کہ کپڑا لینے کے تک کے کوثر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے بچے کے لئے تک کے کپڑا لے کر آئے کپڑا بھی یہ لے کے آتی ہے کوئی بھی چیز ہے نا یہ اس کو لا کے دیں گی تو وہ واپرتی ہے ورنہ اس کا کوئی دل نہیں ہے اور یہ بول رہی ہے کہ اس کا من نہیں کرتا ہے مارکٹ جانے کا ارے پیٹارا اس کو سب بیٹے بیٹے چاہیے اس کا من نہیں کرتا اچھا کتنی تو جھوٹی اور مکار ہے پیٹارا مطلب کہ تیرا من کرتا ہے سلمہ کا کرتا ہے نینہ کا کرتا ہے روبینہ کا کرتا ہے پورے خاندان کی عورتوں کا من کرتا ہے دنیا کی عورتوں کا من کرتا ہے شاپنگ کرنے کا خلی ایک کوثر کا من نہیں کرتا کہ میں شاپنگ کرنے جاؤں تالیاں بجاؤ بھئی اپنی کنونینس کے حساب سے یہ عورت اتنا چھوڑ بولتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اس نے بول دی اس کو ایسی نہیں چلتی ہے لوگوں نے مان لی بھئی ایک بار کوثر تھے تو پوچھو کیا میڈیکل پرابلم ہے ریپورٹ تو دکھاؤ کہ کیوں ایسی نہیں چلتی ہے اس کو اس کو بات ہے اس کو کوئی بیماری ہے کیا ہے جو اس کو ایسی نہیں چلتی ہے اس نے بولی لوگوں نے مان لیا ہو سکتا ہے اس کو ایسی کی ضرورت ہو لیکن یہ عورت کو نہیں دینا ہے لگا کے اس نے بول دی اس نے بول دی اس کو مارکٹ جانا نہیں پسند ہے اس کو سب فری پنڈ میں آئیتے پر کوئیتا چاہیے لوگوں نے مان لی ہے کمال ہے پیٹارہ تیرے کو کیوں ایسی چلتی ہے تیرے کو کیوں نوکر چلتے ہیں تیرے کو کیوں گھنچو چاہیے تیرے کو کیوں بچے چاہیے تیرے کو یہ ساری سوپ سوویدہ چاہیے تیرے کو شاپنگ کرنے کا شوق ہے لیکن ان سار چیزوں میں سے کوثر کو کچھ نہیں چاہیے واہ پیٹارہ واہ اور تُو کیوں اتنی ساز بنی رہتی ہے پہلے یہ بتا تُو اس کے بچے کے لیے کپڑے لہ رہی ہے تُو اس کے لیے کپڑے لے رہی ہے کیوں ایسا نہیں ہوا آس تلک کے کہ کوثر تیرے بچوں کے لیے کچھ لے کر آئی ہوئیں گی کوثر تیرے کپڑے خریدی ہوئیں گی کیونکہ تیرے کو وہ تُو ساز کی طرح رہ رہی ہے نا نہ اس کے ہاتھ میں خرچہ ہے نہ اس کے ہاتھ میں کوئی جمعے داری تم لوگوں نے لینے دیئے نہ ہی تم لوگوں نے اس کو مطلب ایسی کوئی بڑاپن دیئے نہ اس کے اوپر ملتے ہیں ایک عجت دینا ہوتا ہے نہ ہی تو اس کو ایسا کچھ بھی نہیں ملائے سیرف پرتریپ اتنا ملائے کہ پیچھے کھیت لگا دیئے وہاں سے سبجی توڑ اور پکا کے کھاتی رہے تیرے کو نہ کوئی پوچھنے آئیں گا اور نہ ہی تیرے کو کوئی بڑاپن ملیں گا نہ ہی کوئی چیز میں تیرا انوالمنٹ رہیں گا اس طرح سے ساز بھی نا بھو کے ساتھ میں جتنا جلوم نہیں کرتی ہوئیں گی جتنا حق نہیں جتاتی ہوئیں گی پٹھارا اس سے زیادہ ہے نا تو کر رہی ہے اگر تیرے کو لگتا ہے نا تیری سہتاں نے وہ تو گھونچو کی جتنی کمائی ہے گھونچو کے ہاتھ میں دے اس کے اکاون میں دے اور پھر کاثر کو اپنے کیمرے میں لینا بند کر ہو سکے نا تو ڈیواز دے دے تو گھونچو کو سمجھ آئی بے شرم عورت اس کو نا جو یہ اللہ اللہ کر رہی ہے نا اس کو اللہ کی اسی مار پڑیں گی نا پچھلی بار بھی اس نے یہی کچھ کی تھی اور اسے بچے کو بدوائیں دلائی تھی گالیاں دلائی تھی اور پھر رہن ازگر والا کانڈ آیا تھا اور جس طرح سے پھر یہ رونا دھونا مچائی تھی جس طرح سے پھر اس کی دور دشا ہوئی تھی نا کہ اس کو عیبرو طلب کے کٹنا پڑا تھا تو یہ پھر سے وہی کر رہی ہے اور دیکھنا اس بار بھی وہی ہوئیں گا انشاءاللہ اس کی طرح سے جلت ہوئیں گی نا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اچھا اس نے جو بولی ہے کہ کاثر کا لاس منت چل رہا تھا اس کی امی آنے کو تیار نہیں تھی اور میں نے اتنا اچھا کی میں اتنی اچھی ہوں کہ میں نے کاثر کو اچھے ہسپیٹل میں ڈیلوری کروانے کے لیے ادھر پہ بھلائی تو ایک بات بتا پٹھارا نو میں نہ تلق کے تجھے کیوں ترس نہیں آیا کاثر کے اوپر نو میں نے تلق کے تُنہیں اس کو نہ بھلائی نہ بھونچو کو اس کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنے دی نہ ہی نو میں نے میں کبھی ہم نے دیکھے کہ ہاں کاثر کا کوئی سونگرافی ہوا ہے یا اس کے کیا ہلاج چل رہا ہے کون سی ٹیبلٹ لے رہی ہے کیا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں نو میں نے تلق کے تے کو فکر نہیں ہوئی جب کانٹینٹ بنانے کا ٹائم آیا بچہ پیدا کرنے کا ٹائم آیا کیونکہ پریگنٹ عورت کو دکھا دکھا کے تو کوئی کانٹینٹ بنانی سکتی تھی تو ڈیلیوری ہونا پھر بچے کا فیس ریویل ہونا اور ہسپیٹل دکھانا یہ تو بہت بڑا کانٹینٹ تھا جو کہ تُنہیں دکھانا تھا اس کے لیے تُنہیں بلائی تو نو میں نے تلق تیرے کو ترس نہیں آیا دیلیوری کے ٹائم پہ ہی کیوں تیرے کو فکر ہو گئی ترس آ گیا کہ چلو بھائی اب کو اثر کو بلاؤ تو وہاں پہ تیرا خود کا فائدہ تھا اس کے لیے تُنہیں بلائی تھی نہ کہ تُو اچھی ہے دوسری بات کہ اس کی ماں آنے کو تیار نہیں تھی تو جب اس کی ماں آنے کو تیار نہیں تھی پچھلی بار تو بول رہی ہے کہ میرے اوپر جو بھی الزام لگے تھے یہ بار میں نے اس کی ماں کو بولی کہ تُو آ جاؤ تو پچھلی بار بھی تو اس کی ماں ساتھ میں تھی نہ پھر بھی تُنہیں جو کانڈ کرنا تھا تُنہیں کر لی تھی الجام نہیں تھا وہ سست تھا اور یہ بار بھی تُنہیں وہی کی جو ایک کام کرتی تو جب تیرے سپورٹر لوگ منع کر رہے تھے کہ تُو اس کو مد بلا تو دیلیوری کے لیے زیادہ اچھل مات اممہ مد بند سات مد بند تو تُو کیوں بن رہی تھی تُو نے کیا اچھا کی ہے نا اس کے ساتھ میں وہ ہم نے دیکھ لیے اور اس کی ماں کو تُو نے اس کے لیے نہیں بلائی تھی کہ تیرے پہ اجام نہ آئے تُو نے اس لیے بلائی تھی تاکہ ہوسپٹل میں بیٹھنے والا کوئی ہو تاکہ گونچو کے اپر اونگلی نہ اٹھائے کوئی تیرے اوپر اونگلی نہ اٹھائے کہ وہاں پہ کوسر اکیلی پڑی ہوئی ہے اور دیکھو تُو اور گونچو مل کے مارکٹ مارکٹ بھٹا کرے ہو تُو مل کے اپنا کیا وہ گیفٹ کھولنے میں لگی ہوئی تھی گیفٹ کی انبوکسنگ کر رہی تھی جب کوسر ہوسپٹل میں تھی جو پٹارہ موں مات کھلوا سمجھ آئی سب کو یہاں پہ سب دکھ رہا ہے کہ تُو کتنی اچھی ہے تُو تیرے کانٹینٹ کے لیے بلائی تھی نہ کہ تُو اچھی ہے یہ بات کے اوپر مجھے بڑی ہتھی آئی جو اس نے بولی ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھے سب ایک جگہ پہ مل رہا تھا سوپ مل رہا تھا کمہ مل رہا تھا یہ مل رہا تھا وہ مل رہا تھا وہ سکون سے بیٹھی ہوئی تھی جلیل میں ہو رہی تھی تو پٹارہ مجھے کہیں پہ نجر نہیں آیا کہ کب اس کو سوپ ملا کب اس کی آو بھگت ہوئی کب اس کی سیوہ ہو رہی تھی ہمیں تو کہیں پہ نجر نہیں آیا اور تُو کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیتی ہے نا تو کیمرہ اس کے موہ میں گھسے وڑے دیتی ہے اس طرح کی تو عورت ہے تو کاثر کے ساتھ میں تُو اچھا یہاں کر رہی تھی اور کیمرے میں نہیں لی یہ کچھ بات حجم نہیں ہوئی اور کاثر پورا چالیس دن تلقے وہاں پہ اکیلی پڑی ہوئی تھی بعد میں تو اس کی ماں بھی چلے گئی تھی اس کے بعد میں بھی کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا یہاں تلقے تُو نے اپنی ایک نوکرانی تلقے اس کے پاس میں نہیں دی کہ چلو ڈیلیوری میں آئے تو وہاں پہ اس کو رہنے کے لیے بھیج دیتی ہوں تاکہ کاثر کو کوئی ضرورت پڑے کیونکہ گونچو کو تو میں اپنی بغل میں چھپا کے رکھتی ہوں لیکن تُو نے وہاں پہ بھی اچھا ہی نہیں دکھائی اور ابھی تُو بول رہی ہے کہ میں جلیل ہو رہی تھی کوئی ضرورت کی ماں آنے کو تیار نہیں تھی ہم نے اس کو بیٹ پہ بٹھا بٹھا کے کھلائے پلائے لگ دی لانت پیٹھا رہا تیرے پر اچھا بلکل یہ عورت کو شرم نہیں ہے ہاں بول رہی ہے کہ کوئی ضرورت کو سب اوچھی بیٹھے بیٹھے ملا ہے ٹینشن تو میں نے لی تھی بچوں کے دودھ کا ٹینشن ڈائپر کا ٹینشن اور میں روتی رہی کہ دودھ لے کر آجاؤ آیت کا پھر گونچو نے منہ کر دیا پھر میں نے اب آیا پہن کہ رات کو بارہ بجے میڈیکل سٹور سے جا کے دودھ لے کر آئی تو پٹھا رہا یہ سارا کچھ کب ہوا کیونکہ جتنا مجھے پتا ہے بچے پیدا کرنے کے بعد میں گونچو ماں بنا ہوا تھا ہر ایک چیز گونچو دیکھتا تھا ہر ایک چیز میں گونچو سمالتا تھا تو سیرف اور سری بیٹروم میں بند رہیتی تھی یا تو پھر باہر تو آئی آشیاں کرتے پھرتی تھی گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ میں مو کالے کرنے کے لیے چلی جاتی تھی رہی بات اب آئے کی تو وہ ٹیم پہ کہ گونچو کو اچھی کھاتی کمائی تھی اچھے کھاتے پیسے آتے تھے لیکن یہ اس طرح سے جتا رہی ہے کہ گونچو تو کماتا ہی نہیں تھا گونچو نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں تو تو کیا کر رہی تھی مطلب تو یہاں پہ جتا رہی ہے تو یہ بات کو ثابت کر رہی ہے کہ تو گندے کام کر کے پیسے کماتی تھی ہے نا جو کہ میں بتاتی ہوں ہمیشہ ہی بتاتی ہوں کہ تو ضرور سے گندے کام کرتی ہے مردوں کے ساتھ میں جا کے مو کالا کرنے والا یار فسانے والے کام مردوں کو فسا فسا کے ان کو لوٹنا ان کو بلیک میل کرنا اپنی گندی گندی پچھریں بیچنا اور ایک جو ایپ ہے گندہ ایپ وہاں پہ تو نے گندے گندے کام کیے ہے نا وہ ساری چیزوں کو تو یاد کر کے دکھی ہوئیں گی کہ میں نے تو کتنی ہی محنت کی تھی پیسے کمانے کے لیے کو تو محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے وہ محنت نہیں تھی پٹا رہا وہ زلالت تھی وہ گھٹیا پنا ساکیوں کی تیرے اندر بیماری ہے جو کہ اس ویڈیو میں تیرے موہ سے نکلا بھی ہے کہ مجھے تو بیماری ہے تو تو اب آگے جو کانڈ آنے والا ہے اس کے لیے پہلے ہی ہنٹ دے دی کہ میں کوئی بیماری ہے اس کے لیے میرے سے گلتی ہو جاتی ہے میں کبھی پڑھو تھی کہ تو کبھی جی جا کے تو کبھی کسی کے ساتھ میں جا کے نا موہ کالا کر لیتی ہوں شرم تیرے کو بالکل آتی نہیں گونچو جو شروع سے لے کے ابھی تلک کے وہ ان بچوں کو بھی پال رہا ہے جو بچوں کے اوپر اس کا کچھ بھی نہیں بنتا ہے ان کو نام بھی دیکھے رکھا ہے ان سے کتنا پیار کرتا ہے وہ پوری وائٹی جانتی ہے اور تو بول رہی ہے کہ اس نے دودھ نہیں لا کے دیا تو کتی ماں تھی جو تُو رات کے بارہ بجے تلک کے جب تجھے پتہ ہے husband اچھا نہیں ہے نہیں سنتا ہے پہلی بار تو نہیں منا کیا ہوئے گا نا وہ دن تو پھر تیرے کو تو پہلے ہی دودھ لے کے آ جانا چاہیے تا رات کے بارہ بجے تک کے کس کا ویٹ کر رہی تھی تُو جھوٹی مکار عورت اور تُو جو اتنا جتاری ہے کہ وہ بچوں سے پیار نہیں کرتا ہے تُو کتنا پیار کرتی ہے ملیشیا میں تُو نے بچے اکیلے ہوتل میں چھوڑ کے پھر تُو چلی گئی تھی مٹکانے کے لیے عیاشی کرنے کے لیے تھائیلینڈ جو اتنا بدنام ہے کہ وہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے وہ سب ہی کو پتا ہے وہاں پہ بھی تُو نے بچے اکیلے ہوتل میں چھوڑ کے چلی گئی تھی جہاں سے تم لوگ نے فلائٹ لیے وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئی تھی کراچی میں تھی وہاں چھوڑ چھوڑ کے جاتی تھی ہر جگہ پہ تُو بچے اکیلے چھوڑ دیتی ہے تب تیرے کو میاں نہیں جاگتی وہ تب چھوڑ دو یہ جب تُو ازگر کے ساتھ میں ایک ہفتہ تلق کے مو کالا کرنے کے لیے پوری پوری رات کے لیے جاتی رہی جب سمیرہ نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ممہ کہاں گئی تو آیت نے بولی ممہ نہیں ہے گھر پہ ممہ باہر گئی ہوئی ہے تب تیرے کو یاد نہیں آیا کہ گھونچو بھی گھر میں نہیں ہے تو میں نینہ اور شارک کے پاس میں بچے چھوڑ کے کیسے جات رکھتی ہوں پہلے اپنے گیرے بان میں جھاٹ کہ تُو نے کتنا ماں ہونے کا فرض نبھائی ہے تیرے تے دس گناہ زیادہ باپ ہونے کا فرض گھونچو نے نبھائی ہے جو کہ باپ نہیں ہے پھر بھی ہمیشہ میں بتاتی ہوں اس کے بچوں کے بال بکرے ہوئے رہتے ہیں بچے کئی پہ بھی سو جاتے ہیں کھانا کھائے نہیں کھائے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کو خود کو اپنی عیاشیوں کی پڑھئی ہے صرف بچے کاٹ کھیلتی ہے یہ آوارہ عورت اور گھونچو کے اپر الزام لگا رہی ہے اگر پٹارہ گھونچو نہ ہوتا تو آج تیرے بچے تیرے آس پاس میں نظر نہ آتے ہم نے دیکھے گھونچو کو صبح اٹھ کے بچوں کو اٹھاتا ہے ٹیفین بناتا ہے ان کو تیار کرتا ہے باہر لے جا کے ناشتہ کروا کے اسکول چھوڑ کے آنا لے کے آنا پھر ان کو شاپنگ کروانے لے کے جانا اسکول کا کوئی سامان چھیئے تو ساتھ میں لے لے کے جا کے سامان دلا کے لانا یہ سارا کچھ گھونچو کرتا رہا ہے تُو نے نہیں کیے اور بچوں کی محبت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تیرے سے پیار کرتے ہیں یا گھونچو سے جو تُو ابھی دو چار دن پہلے بیٹھا کے ویڈیو بنا رہی تھی تیرے بیٹا اور بیٹی سے بڑے والے تھے تو ان کو تُو بیان لے رہی تھی کیا مممہ تم لوگوں کو کم پیار کرتی ہے کسی کو زیادہ کرتی ہے ایسا لگتا ہے سوال اٹھاتے ہیں تیرے لیے اور تجھے پھر ان کو بیٹھا کے بیان لینا پڑا کیونکہ تُو بچوں کو پیار نہیں کرتی ہے تُو فرق کرتی ہے اور تُو بچوں کا دھیان نہیں رکھتی ہے بچے تیرے لیے کوئی مہنے نہیں رکھتے ہیں اور وہ بیان جو تھا نا بچوں کا وہ تیرے موپے جھوٹے کی طرح ہے جو تُو تو ہے نا گھونچو کو لے کے تو بولی مات کہ بچے اس سے پیار نہیں کرتے یا وہ بچوں کا خیال نہیں کرتا ہے یا بچوں کو دیکھتا نہیں وہی ہے جو بچوں کو دیکھتا ہے اور بچوں کی محبت پتہ بھی چلتا ہے اس سے مستی بھی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ میں آنگ پہ چڑھتے ہیں اس کو ہر ایک چیز بچے بولتے ہیں اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تیرے ساتھ میں ہم نے بچوں کی وہ بانڈنگ نہیں دیکھی تو ہے نا یہ باتیں تو تُو کرمت پٹا رہا کہ اس نے خیال نہیں رکھا اچھا یہ کب ہوا جو اس نے یہ بولی ہے کہ آیت کو بکھار تھی اور گھونچو ڈینی وہیں پہ سوتا تھا بچوں کا دھیان نہیں دے رہا تھا آیت کو بکھار تھی بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ آیت کو بکھار تھی اور یہ دوائیاں پلا کہ اس کو صوفے پہ لٹا کہ تیبہ کو بول کے جاتی تھی اس کا خیال رکھنا اور یہ روج گھونچو کو لے کے باہر نکل جاتی تھی تو یہ پھر کب ہوا کہ گھونچو خیال نہیں رکھ رہا تھا گھونچو روز کوتر کے پاس سونے چلے جاتا تھا جبکہ گھونچو کا تو میں نے دیکھی کہ کوتر کے پاس تو وہ جاتا ہی نہیں ہے سونے کے لیے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو چاہے پھر وہ اس کا ہورل والا ویڈیو ہو چاہے پھر وہ مستی مجاک والا ہو چاہے پھر وہ ان باکسنگ والا ہو ہر جگہ پہ نجر آیا ہے کہ گھونچو اس کے گھر میں سو رہے اور زیادہ تر تو کوتر ہی اس کے گھر میں تھی جب کوتر گئی ہے اس کے بعد میں اس نے رول بنا لی کہ ایک دن ادھر سو گے ایک دن ادھر سو گے اگر رول بنانا تھا تو پوری طرح سے بناتی نا کہ دن میں بھی ایک دن ادھر رہو گے ایک دن ادھر رہو گے لیکن نہیں اس نے رات کا رول بنائی کیونکہ پہلے اس نے بولی تھی کہ گھونچو رات میں ادھر رہے گا دن میں ادھر پھر اتنے جب دیکھی کہ اب گھونچو کو وہاں پہ بھیجنا پڑے گا کیونکہ کوتر چلی گئی تو اس نے ایک دن ادھر ایک دن ادھر بول دی جبکہ گھونچو روز اسی کے ادھر ہی سوتا ہے وہاں پہ سونے جاتا ہی نہیں تو پٹارہ تھوڑی تھی شرم کا ڈوب کے مر جان اس کے بیٹے کا آپریشن تھا اس کا بیٹا ایڈ میٹ تھا گھونچو گاؤں سے آ گیا لیکن یہ عورت گھر سے ہاکپیٹل طلب کے نہیں گئی آپریشن ہونے کے بعد گئی آپریشن کے ٹیم پہ کون تھا وہاں پہ گھونچو تھا یہ بول رہی ہے کہ گھونچو خیال نہیں رکھتا تالیاں بجا تالیاں ہونی چیئے اس کے جھوٹ کے اوپر اور اس نے گرے ہوئے پنے کی حد پار کر دی اس نے وہ بچے کا کاؤسر کا جو بچہ ہے اس کے دودھ کے ڈبے بھی گنوا دی اتنا گر گئی ہے عورت اور وائٹی پہ تبھی کو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایسی بات پیسے کر گئی لیکن مجھے زیادہ افسوس نہیں ہوا جب پوثر کا پہلا بچہ تھا آپ لوگوں نے اگر دیکھئے وہ ویڈیو تو جس طرح سے اس نے اس کے آخری دیدار کروائی تھی اس کو کفن میں دکھائی تھی اتنے تھے بچے کو میں کوئی نہیں لگتا ہے اس کے بعد میں اس سے زیادہ بڑی گری ہوئی حرکت کوئی ہو سکتی ہے جب پیٹارہ کسی کے بچے کی لاش دکھا کے ملین میں بیوز لے سکتی ہے تو بچے کا دودھ گنوانا اس کے لیے کونسی بڑی بات ہے ہے نا جتنی بڑی گلتی نہیں ہے جتنی بڑی گلتی وہ لگی تھی مجھے باقی پیٹارہ ایک بات بتاؤ اس کی ماں کے تو تھمنے لگا لگا کے پیسے کماتی ہے تو اس کی ماں کو گالیاں کھلا 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 کے پیسے کماتی ہے اس کی ماں کی وجہ سے ہی تیرے پاس میں اثنے پیسے آئے نہ اس کی ماں تیری زندگی میں آتی نہ ہی تو فیمس ہوتی نہ ہی نہ ہی تیرے پاس نہ ہی یہ جا کچھ ہوتا تیرے پاس میں آیسی کرنے کے لیے اور تو آکے اس کے دودھ کا ڈبھا گنواری ہے کہ اس کو بیٹے بیٹے دودھ کا ڈبا مل گیا اور کیا برینڈیٹ کپڑے مل گئے یہ مل گئے وہ مل گئے جبکہ میں نے تو ہر ایک چیز میں آپ لوگوں کو پڑھن کر کر کے بتائی تھی نہ ہی تو اس کے چھلہ اچھے سے کیے ان لوگوں نے نہ ہی تو اس کا حقیقہ کیے جب لوگوں نے بہت بولے تب جا کے اس نے سنت کروائی اس میں بھی کوئی دھوم دھام یا کچھ نہیں تھا ہاں اس کو کیش کروانے کے لیے فیت ریویل یہ کر رہی ہے ہسپیٹل کا یہ دکھا رہی ہے یہ بول رہی ہے کہ گونچو نے منع کیا تھا کہ بچے کو ہاتھ مت لگانا گونچو نے یہ نہیں منع کیا کہ تو اس کا فیت ریویل مت کر ہر چیز میں اس نے اس کے بچے کو بھی کیش کروائی ہے اس کو بھی کیش کروائی ہے آج بیٹھ کے اس کے دودھ کا ڈبا گن رہی ہے لکھ دی لانچ پیٹارہ تیرے اوپر وہ بچے کو آج تب کے کیا اچھا ملا ہے جھولا طلب کے تیری مو بولی ماں نے لاکے اس کو دیئے جھولا طلب کے تُنہیں وہ بچے کو نہیں لے کے دی ابھی اس کو وہ کروکر کیا بولتے ہیں بروکر کروکر کچھ بولتے ہیں جو بچے اس میں بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا یہ کرنا سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس کا پہلا بچہ ہے یہ ساری چیزیں لے کے دینا چیئے تھا جو جھولیے کی طرح اوپر لٹکا کے بٹھاتے ہیں بچے کو وہ چیزیں لے کے دینا چیئے تھی کیا چیز ہے ایسی بس دو انگوٹی دے دی اور تُو جتاتی ہے کہ میں نے بہت کچھ کی ہوں پٹارا تو تُو جتنی عیاشی کر رہی ہے گھوم رہے پھر رہے سارا کچھ کر رہے نا سب وہ بچے کی اور اس کی ماں کی دین ہے سمجھائی تیری اوقات نہیں تھی تُو اتنا کما پاتی تُو لوگوں کے ساتھ میں جا جا کے نا مو کالا کرتی تھی یہ تھی تیری اوقات آج گھر میں بیٹھ کے تُو اتنا کمار ہی ہے نا تو کوثر کے اور اس کے بچے کے پیر دو کے پی بے سرم گھٹیا گھلی چورت وہ بچے کے لیے جھولا نہیں لے کر آئے کوئی چیز اس کے لیے نہیں کیے اس کا حقیقہ نہیں کیے کوئی دھوم دام سے چھٹی چھلا کچھ بھی نہیں کیے اور یہاں تلپ کے دھوٹ کے دھبے کے علاوہ اس کے پاس میں ہے کیا بتاؤ اس کی بیٹی تو بس لہری پیتی تھی بھول گئے کیا ایسے پورے کین کے کین آتے تھے بس لہری کے اس کی بیٹی تو گھر کا پانی نہیں پیتی تھی یہ بول رہی ہے ہم لوگ گریب تھے اور میں شکر میں پانی پلاتی تھی تو وہ بس لہری کس لیے آتی تھی بھائی جو گریب ہوتے وہ بس لہری نہیں پلاتے تو تُو بس لہری پلاتی تھی اپنے بچے کو کیوں کوثر کے بچھوں کے لیے بس لہری نہیں آرہی اس کے بیٹے کے لیے اس کے گھر میں ہم نے تو نہیں دیکھے کوئی بس لہری جیسے تیری بیٹی پیتی تھی اس کے بچھوں کے تیری بیٹی بھی تھی دن رات پیمپر پہنٹی تھی تیری بیٹی تو اتنا نقصان کرتی تھی دودھ کے ڈبے یاد ایسے ہوندے کر کر کے پورے گھر میں دودھ کا پھیکتی تھی یاد ایک نہیں ہے اس کی پرانی ویڈیو روز وہ ایک دودھ کا ڈبا پورا پھیکتی تھی وہ اور یہ خود ویڈیو میں بتاتی تھی دیکھو آیت نے دودھ کا ڈبا پورا پھیکت دی اب دوسرا لانا پڑیں گا فیڈر فیڈر دیتی تھی کھڑکی میں سے یہ نوے نوے فیڈر لے لے کے آتی تھی اتنا نقصان کرتی تھی اس کی آیت وہ سارے دن بھول گئی ہے آج اس کو دودھ کا ڈبا یاد آ گیا ابراہیم کا لانتی عورت گھٹیا شروع دین سے دیکھ لو آپ لوگ جا کے آیت کے پہلے بڑھے کے پہلے کا بھی ویڈیو دیکھ لو ہر ایک چیز ہر ایک سوک سوویدہ اس کے گھر میں ہر ایک عیاشی کی چیز سب کچھ تھا لیکن پھر بھی یہ جتاتی ہے جتار یہ کہ ہم نے بڑی میند کیے کاثر کو سارا کچھ پروسہ گیا ہے اس کو سارا کچھ بیٹے بیٹے ملا ہے تو لانت ہے پیٹارہ تیرے لکھ دی لانت ہے اور جو تو بول رہی ہے کہ لوگ کاثر کی ماں بنی ہوئی ہے ان کو کاثر بڑی اچھی لگ رہی ہے تمہارے ہزبینڈ بھی دوسری شادی کرے تو تیرے میں کمی تھی نا تیرے کو یار کے ساتھ جانا تھا تو تو نے شادی کروائی تھی دوسرے کیوں کرے بھائی دوسرے کے عورتے نا اپنا گھر پریوار بچے سب اچھے سے لے کے چل رہی ہے ان کے بینڈوں کی عورتیں بھاگ نہیں رہی ہے جو ان کو دوسری شادی کرنے کی نوبت آئیں گی رہی بات ماں بنی ہوئی ہے تو تیری اتنی جو ماں بنی رہتی ہے اس کا کیا کوئی کیک لے کے آ رہا ہے تو کوئی گولڈ کے بسکٹ لاکے کوئن لاکے دے رہا ہے تو کوئی تیرے کو ارینجمنٹ کرا کے دے رہا ہے ہوتلوں میں ریسٹورینٹ میں گاڑیاں تیرے کو لال آ کے دے رہے ہیں ہر کسی کو تو ماں بنا لیتی ہے ہر کسی کو تو تو بہین بنا لیتی ہے تیری ماں بہینیں بنیں گی وہ چلیں گا کوثر کی نہیں بننا چیئے ہے جلککڑی پھر تو بول رہی ہے کوثر جلتی ہے تیرے تیرے تو کتنی بڑی جلککڑی ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں اتنے سال تلک کے جب کوثر کو بدوائیں مل رہی تھی گالیاں مل رہی تھی تب تو تنہیں آ کے بولی نہیں کہ بھئی ہمارا میٹر ہے بیچ میں نہ پڑو جب کوثر کی کسی نے ایک حق کی بات کر دیا تو وہ ماں بن گئی اور بول رہے ہیں یہ بول رہی ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں اس کے موں میں جبان نہیں ہے تو اس کے موں میں جبان ہے وہ کیمرہ دیکھ کے ہستی ہے اچھا پیٹارا اگر اتنی شاتیر ہوتی تو وہ تو کب کب اپنا چینل بنا لیتی لات مار کے چلی جاتی آج وہ لات مار کے چلے جائے نا تم لوگ کو آج اس کا ملین میں چلے جائے چینل کیونکہ وہ سارا سج بتائیں گی پھر سارا کچھ اس کے پاس میں ہے سمجھ آئی تو اتنی وہ چالو ہے نہیں جتنی تو ہے اپنے آپ کو بھولی بھٹک بتا رہی ہے مکار عورت اس کی تو نہ اور صحیح والی دھلائی کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتنائیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس